السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل عشق ہے کی نیو لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ اب عسرہ کس طرح سے شازیب سے اپنا بدلہ لے گی اور کیا شازیب کی امی اسے معاف کرے گی یا پھر نہیں اور حارس کا عسرہ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اور حماد آخر کار کس چیز کی وجہ سے شازیب سے خوش ہو جائے گا تمام تر چیزیں دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو عسرہ کے ابو کے جانے کے بعد عسرہ کو بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے شازیب سے اور وہ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی ادھر شازیب جو کہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے عسرہ سے اور وہ اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا جب وہ اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے تو ادھر اس کی امی جو کہ عسرہ کو قبول ہی نہیں کرتی اور پھر بعد میں شازیب فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس گھر میں میرے بیوی کو اہمیت نہیں دی جائے گی اس گھر میں میں بھی نہیں رہ سکتا جس کے بعد شازیب عسرہ کو لے کر چلا جاتا ہے لیکن شازیب کی امی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے بہت برا کیا ہے ایک دن تمہیں میری باتیں ضرور یاد آئیں اور اس دن تم بہت زیادہ پریشان ہوگے لیکن اس وقت تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا ادھر عصرہ کی بھابی جو کہ ہمات کو یہی باتیں بتاتی رہتی ہے کہ عصرہ اپنی مرضی کے ساتھ شازیب کے ساتھ گئی تھی اور دیکھ لو اس سے تو ہماری بھی خوشیاں برداشت نہیں ہوئی ہماری بھی تو ابھی ہی شادی ہوئی تھی لیکن اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس لئے میں تو تم سے بھی یہی کہوں گی کہ اب تم بھی اس سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہ رکھو لیکن دوستو ہمات کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ شازیب کو نقصان پہنچانے کے لئے جاتا ہے جہاں پر ہمات کی امی اسے روک لیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اب تمہارے ابو اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اب میں مزید تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکوں گی مجھ میں اب مزید دکھ برداشت کرنے کی حمد نہیں رہی جس پر ہمات اپنی امی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اسرہ جو کہ اپنے بھائی کی نرازگی کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور اسے تو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سچائی سب گھار والوں کو بتا چکی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا لیکن دوستو شاہزیب جو کہ اسرہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اسرہ کی بار بار باتیں سننے کے باوجود بھی وہ اسے ہمیشہ خوش رہنے کے لئے کہتا ہے اور شاہزیب یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تو حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا اگر تمہارے امی ابو میری بات پہلے ہی مان لیتے اور تمہاری ہی سن لیتے تو مجھے ایسا نہیں کرنا پڑتا لیکن دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرہ کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے جس کی ورہ سے آخرکار شاہزیب کو یہ فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے مجبوری میں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی اور اسی لئے میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا اگر تمہاری حقیقت میں اسی میں ہی خوشی ہے تم میرے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی تو پھر ایسا ہی ہوگا جس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخرکار شاہزیب مزید اسرہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا جس کے بعد اسرہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنے بھائی کو ساری باتیں بتاتی ہے جس پر اس کا بھائی تو اسے اپنے گھر نہیں آنے دیتا لیکن اس کی امی کہتی ہے کہ اسرہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی ہو سکتا ہے کہ دوستو اسرہ کی امی کو اسرہ پر یقین آ جائے کہ ساری غلطی شاہزیب کی تھی اور کچھ ہماری بھی تھی ہمیں اپنی بیٹی کی باتوں کو سننا چاہیے تھا اس کے فیصلے پر بھی نظر ڈالنی چاہیے تھی مزید دوستو آگے آپ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ حارس جو کہ ہمیشہ سے ہی اسرہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا صرف اسی وجہ سے تا کہ وہ شاہزیب کو نیچہ دکھا سکے وہ دوبارہ اسرہ کے پاس آتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور میں نے تو اپنی امی سے کہہ دیا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا تو اسرہ سے ہی کروں گا جس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے پھر اسرہ فیصلہ کرتی ہے حارس سے شادی کرنے کے لیے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے ابو کی بھی اسی میں ہی خوشی شامل تھی دوستو شادی کے بعد کچھ دنوں تک حارس کا رویہ اسرہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے لیکن بعد میں بدل جاتا ہے کیونکہ حارس نے شادی اسرہ سے صرف اور صرف بدلہ لینے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی سب گھر والوں کی طرح اسرہ کو غلط سمجھتا ہے جس کے بعد اسرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں حارس کی وجہ سے اور اس وقت اسے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا دوستو جب اسرہ شادی کرتی ہے حارس سے تو اس بات پر حماد اسرہ سے راضی ہو گیا تھا اور اسرہ کو وہی اہمیت دوبارہ سے ملنے لگی تھی جو کہ پہلے ملتی تھی لیکن جب دوبارہ اسرہ بتاتی ہے اپنے بھائی کو کہ میں حارس کے ساتھ خوش نہیں ہوں اور یہاں میری زندگی بہت سی تکلیفوں میں گزر رہی ہے لیکن ان سب چیزوں کے سننے کے باوجود بھی ہم مات کچھ نہیں کرتا اور پھر آخر کار اسرہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا دوستو جدر نمرا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب شہزیب مجھ سے ہی شادی کرے گا کیونکہ اب تو اس کی زندگی میں اسرہ بھی نہیں ہے جس پر وہ شہزیب سے دوبارہ شادی کرنے کے لئے کہتی ہے تو شہزیب کہتا ہے کہ اسرہ میری زندگی سے ضرور گئی ہے لیکن آج بھی وہ میرے دل میں ہیں اور تم کبھی بھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی تو اسی لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی کوششیں نہ کرو کیونکہ تمہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد دوستو شہزیب کی امی کو بھی اس بات کا حساس ہو جاتا ہے شہزیب اسرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسے ہی شہزیب کی باتوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ بیٹے کی خوشی میں ہی ماں کی خوشی شامل ہوتی ہے ادھر جب اسرہ شہزیب کو بتاتی ہے کہ حارس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو شہزیب جلدی سے وہاں چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ حماد سے بھی بات کرتا ہے اور اسے بھی بتا دیتا ہے کہ اسرہ وہاں خوش نہیں ہے جس کے بعد حماد بھی فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں گا اور جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکوں گا ادھر حارس جو کہ شہزیب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اسرہ کو بھی بہت سی باتیں سنا دیتا ہے اور اسے برا کہتا ہے حارس کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شہزیب اور اسرہ ہی یہاں پر ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ حماد ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے جس کے بعد اسے ساری حقیقت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو جان جاتا ہے کہ شہزیب بہت ہی اچھا ہے اور اسرہ کی محبت سچی تھی لیکن ہمارے فیصلوں کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مزید اسرہ حارس تمہارے ساتھ نہیں رہے گی میں تمہاری سچائی جان چکا ہوں کوئی شخص بدلہ لینے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کے بعد حماد اسرہ کو لے کر گھر آ جاتا ہے لیکن بعد میں شہزیب سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اب وہی اسرہ کا ساتھ دے گا اس کا گھر ٹھیک کرے گا اور اسے اس کی محبت سے ملوائے گا جس کے بعد آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار اسرہ تعلق ختم کر دے گی حارس سے اور پھر اپنے بھائی کے کہنے پر ہی شہزیب سے شادی کرے گی لیکن شہزیب کی امی بھی راضی ہو جائے گی کیونکہ شہزیب کی امی بھی ساری باتوں سے واقف ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے لئے سب سے عزیز خوشی میرے بیٹے کی ہے جس کے بعد شہزیب کی امی معاف کر دیتی ہے شہزیب کو اور پھر آخر کار شہزیب کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر آخر کار شہزیب اور اسرہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور شازیب کا عشق سچا ثابت ہوتا ہے جس کے بعد ادھر حارس کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ